گائز رجت دلان نے ریٹ کرا ہے اپنی ہی وائرل ویڈیو پر اور یو یو ہنی سنگھ نے بادشاہ اینڈ رفتار کو روشٹ کر دیا جی ہاں دوستو ایسی انٹریسٹنگ اپلیڈی آنے کے نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہا ہے نا چلیے بینہ دیر کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم رفتار بادشاہ اور یو یو ہنی سنگھ کے بارے میں گائز آپ کو ان کی پاسٹ میں کونٹروورسی تو پتہ ہی ہوگی ایک دوسرے پر یہ ڈیس نکالتے رہتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر یو یو ہنی سنگھ نے بات کی ہے وہ ایک پوڈکاسٹ میں گئے ہوئے تھے تو ان سے ایک کوشن بار بار پوچھا جا رہا تھا کیا آپ کا بادشاہ اور رفتار کے ساتھ کبھی کولیپ آ سکتا ہے تو وہ ہسی مزاگ میں بولنے لگے کہ ان کی اتنی اچھی قسمت کہاں کی وہ میرے ساتھ کولیپ کر سکے پھر وہ دوبارہ پوچھتا ہے یہی کوشن تو وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی اتنی اچھی قسمت کہاں کی ہمارے ساتھ کولیپ کر سکے وہ چلیے اب نیسٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں دھروو راٹھی کے بارے میں گائز آپ کو پتہ ہوگا دھروو راٹھی اور ریال جوس کمپنی کا کوٹ میں کیس چل رہا تھا آپ کو ان کی پاسٹ میں کونٹروورسی کے بارے میں پتہ ہوگا تو اسی چیز کو لے کر فائنلی دھروو راٹھی وہ کیس جیت گیا ہے اور انہوں نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں یہ کہا چودہ فروری 2023 کی بات ہے میں نے ایک یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا فروٹ جوسز کے اوپر اس ویڈیو میں میں نے پیکجڈ فروٹ جوسز کی اصلیت بتائی تھی کیا ان کا اتحاس رہا ہے کیسے انہیں بنایا جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ پر ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے لیکن کیا ہنگامہ مچا تھا اس ویڈیو پر اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو کتنے ہی نیوز آرٹیکلز میں چھپا تھا میرے اوپر کوٹ کیس کیا گیا اور اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ہٹایا گیا یہ میری لیے بڑی چوکانے والی بات تھی کی ایسے ہیلپفل ویڈیو کو لے کر بھی کوئی کمپنی کوٹ چلی گئی یہاں اگر کوئی اور یوٹیوبر ہوتا تو شاید اس چیز کو اگنور کر کے جانے دیتا آخر ایک ہی ویڈیو کی تو بات تھی لیکن میں یہاں پر جھوکا نہیں میں نے کوٹ میں لڑائی لڑی لگ بھگ ڈیڑھ سال کی مجبوط لڑائی کے بعد جسٹس کی جیت ہوئی اور کوٹ نے پرمیشن دے دی مجھے یہ ویڈیو ری اپلوڈ کرنے اس لیے آج یہ ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چلیے اب نیشٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں راجت دلال کے بارے میں ان کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل جا رہی ہے جو یہ کریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اسی چیز کو لے کر راجت دلال نے ری ایکٹ کر رہا ہے انہوں نے کیا کہا چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پارٹ میں بھائی بس میں اتنا بولنا چاہوں گا نہ تو میرے پاس میرا کوئی ڈاٹا ہے نہ میرے پاس اس طرح میرا انسٹا آکاؤنٹ ہے مجھے خود کو نہیں پتا وہ ویڈیو کہاں سے وائرل ہوا ہے کہاں سے آیا ہے کیا سین ہے ابھی کیا آس پاس کا وہ ویڈیو بلکل بھی نہیں ہے میں یہ الٹے سیدھی چیزیں لڑائی جگڑے گالی گلوچ یہ بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں جیون میں ایک آگے کی طرف دشاہ دیکھ کے جا رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کی کونسپیریسی ہے کیا ہے کسی چیز میں فسانہ ہے یا میرے نام سے ویوز لینے ہیں مجھے ایمانداری سے نہیں پتا کیا چیزیں نہ وہ ویڈیو آس پاس ریسینٹ کا ہے اب بھگوان جانے بھائی میرے کو سمجھ نہیں آتا ہر دوسرے دن کوئی ایک ویڈیو آ جاتی ہے ارے میرے کو سمجھ ہے بھائی پیچھے پاسٹ ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے پر جیون میں وہ ساری چیزیں میں بہت پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں سیکھ مل چکی ہے اور سیکھ رہا ہوں نہ میں کسی سے کوئی کلیش کر رہا ہوں نہ آگے کرنے والا ہوں تو بھائی امید کروں گا کہ اس چیز کو تھوڑا سب سمجھیں گے اور جو بھی چیز سچ ہوگی سامنے آئی جائے گی سب کے تو تب تک پلیز تھوڑی شانتی رکھ لو سبر رکھ لو اگر کہیں سے میں کسور بار نکلتا ہوں تو تمہاری جوتی میرا سب